ہلو فرنس جب بھی آپ نے انٹرنیشنل ٹریول کی بات کی ہوگی تو آپ نے شینجن ویزا کا نام ضرور سنا ہوگا تو فرنس شینجن زون ایک ایسا ایریا ہے جس میں 26 یورپین کنٹریز نے اپنے انٹرنل بارڈرز کو ختم کر کے لوگوں کی فری اور انریسٹرکٹیڈ مومنٹ کو الو کیا ہے اس کامن ٹریولی کا مطلب ہے کہ جو ایکسٹرنل بارڈرز ہیں ان کو ختم کر کے پولیس کو اپریشن کو انشور کرنا اور ایک کامن یوڈیشل سسٹم کو اسٹرنسن کرنا ہی شینجن ایریا کا مقصد ہے شینجن ایریا میں موسٹ آف دی یورپین یونین کنٹریز آتی ہیں جس میں سے 27 میں سے 22 جو یورپین یونین میبر کنٹریز ہیں وہ شینجن ایریا میں آتی ہیں کچھ کنٹریز جیسے ناروے، آئس لینڈ، سویزر لینڈ اور ریچ ٹین اسٹین جو کہ یورپین یونین کے میبرز نہیں ہیں لیکن وہ شینجن ٹیوریٹری کا پارڈ ہیں شینجن ایریا پہ نام 1985 میں شینجن ایگریمنٹ کے بعد پڑا جو کہ لگزنبور کے شہر شینجن میں ہی سائن ہوا یہ ایگریمنٹ 14 جون 1985 کو سائن ہوا جس میں سے جو یورپین کاؤنسل کے 10 فاؤنڈنگ میبرز سے اس میں سے 5 میبرز اس ایگریمنٹ کا حصہ تھے اس ایگریمنٹ کو فردر 1990 میں ایمپروو کیا گیا بائی شینجن کنونشن جس کے تحت جو شینجن کنٹریز تھی ان کے انٹرنل بارڈرز کو ختم کیا گیا اور ان میں فری اور انسٹیکٹیڈ مومنٹ تھی جو لوگوں کی یا گوڈز کی اس کو الو کیا گیا شینجن ایریا کے جو ایکسٹرنل بارڈرز ہیں ان کی لینڈ تقریباً 50,000 کلومیٹرز تک ہے اور اس ایریا میں ہنڈریٹس آف ایرپورٹس، مریٹائم پورٹس اور لینڈ کراسنگز آتی ہیں اور اس کا ٹوٹل ایریا 43 لیک 12,099 سکوائر کلومیٹر ہے اگر کسی کو انٹرنیشنل ٹریول کے لیے شینجن ایریا کا ویزا مل جاتا ہے تو وہ 26 جو شینجن تریٹری کی کنٹریز ہیں وہ بغیر کسی ریسٹرکشن کے اسی ایک کی ویزا پر گھوم سکتا ہے تو فرنڈز اوپ کے یہ ویڈیو آپ کو انفرمیٹیو لگا ہوگا اگر ویڈیو انفرمیٹیو لگا تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ